ٹھیک ہے بالکل علیم صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کیا بھیکہ نہ ہوتا کہ آپ لوگ اس کو فورن پارلمنٹ میں لے جاتے اور آپ ایک ان سے مظاہرین سے ڈیل کرنے کی ایک کمیٹی بناتے جس میں اپوزیشن کے زیادہ لوگ ہوتے اور آپ کے ایک دو لوگ ہوتے تاکہ جو بھی فیصلہ ہوتا اس میں اپوزیشن کی زیادہ ہو جاتا اور آپ لوگوں کو ایک پولیٹیکل فیس سیونگ تو مل جاتی دیکھیں مباشر بھائی جو سمپل بات ہوئی ہے کہ اس پہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے جو ہمارا موقف ہے اس نے کسی نے بھی مخالفت نہیں کی جو سٹانس تھا اس پہ سارے کبرا گئے ہیں وہ بشک جو مرضی بعد میں کہیں لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سٹیٹ کے خلاف کوئی بھی طریقہ کار ہوتا ہے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ تمام مسلمانوں کی اور تمام اگر مسلموں کی جان و مال کی تحفظ کی ذمہ دار ہے تو جب آپ موٹروے کے اوپر جس طریقے سے ہوا اور جس طریقے سے باقی جنگوں پہ ہوا میرے خیال میں سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو جو ہے وہ جو اس کی سیفٹی ہے سیکیورٹی ہے جب آپ کو ملاور بٹو نے کہہ دیا کہ قدم بڑھاؤ عمران ہم تمہارے ساتھ ہیں اس کے بعد کیا مجبوری تھی میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ جس طریقے سے ہم نے میرے خیال میں اس کو ڈیفیوز کیا اس وقت اس وقت کا تقاضی یہی تھا کہ اس چیز کو اس وقت ڈیفیوز کیا جاتا کیونکہ آپ نے جس طرح پہلے کیا ہے کہ یہ جو اس کو ہم اس طرح جو ہے وہ ازاد نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ وہ جس لیول تک مرضی جو ہے وہ اس کو لے جاتے ہیں اس کا ڈیفیوز ہونا جو تھا وہ بہت ضروری تھا اور اس کو میں بڑی دانشمندی سے جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ ڈیفیوز کیا بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو آپ کے کیسز آئیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تو اس کے بعد پتہ لگتی ہیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں ویڈیوز آتی ہیں کیونکہ اس وقت تو موٹر وے کے اوپر سے کئی ویڈیوز جو ہیں وہ بعد میں آئی ہیں اب ان کا فرانسک ایویڈنس بھی تو لانا پڑے گا ان کا فرانسک ایویڈنس ہوگا پھر اس کے اوپر بقاعدہ انکوائریز ہوں گی اس میں جو ذمہ داران ہے آپ نے دیکھا کہ وہ جس طرح وہ جو کیلے والا بچہ ہے جس طرح اس سے انہوں نے چھینا ہے اب یہ تو یہ تو اس مائنڈ سیٹ کی بات ہے جس طریقے سے وہ جس کام میں آئے ہوئے تھے کیا وہ جو بچے کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ کیا وہ کسی نظریہ کے تحت کیا ہے ہاویسلی نہیں کیا اس کے اندر وہ سارے لوگ شامل ہو گئے ہوئے تھے جو شاید اس سے صرف لوٹ مار اور فائدہ اٹھانا چاہا رہے تھے تو اس لیے میرا خیال میں اس وقت ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے ملک کے ساتھ ہیں یا پوزیشن بھی ملک کے ساتھ ہی ہے تو اس لیے اگر ہم سارے ملکے اس کے اوپر کریں گے جہاں تک ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حظمت کا تعلق ہے اور ہمیں اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے ہونی سکتی ہم مسلمان ہیں ہی تب جب ہماری اس کے اوپر اس کے اوپر کامل یقین ہے اور اس یقین کے بعد ہی ہم کوئی اور اگلی بات کر سکتے ہیں کلمہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی تو انسان دارہ اسلام میں آتا ہے اس لیے میرا خیال میں اس کے اوپر حکومت ہو یا پوزیشن ہو یا کوئی فرد ہو کوئی فرد ہو یہ سارے کے اوپر یہ ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے جس گہر ذمہ دارہ طریقے کا بزارہ کیا گیا اس کی سب کو مضمت کرنی چاہیے